اسلام علیکم نمستے سسریع کال میں ہوں سنام جد ناظرین انڈیا نے اول آور دی کنٹری ویڈ ایکسپورٹ پر بین لگا دیا ہے اور جب سے انڈیا نے یہ بین لگایا ہے ویڈ کی قیمتوں میں کافی حد تک اضافہ ہو چکا ہے اور یہ بھی سننے میں آرہا ہے کہ گلوبلی ویڈ شورٹیج ہونے والا ہے تو اسی پر بات کریں گے آج ہم پاکستان کی عوام سے کہ انڈیا کے اس فیصلے سے انڈیا کے اس بین سے کیا پاکستان کو کوئی فرق پڑتا ہے کیونکہ پاکستان میں بھی گندم کی کاشت ہوتی ہے اور پاکستان گندم ایکسپورٹ بھی کرتا ہے تو کیا پاکستان کو اس تمام صورتحال کا فائدہ اٹھانا چاہیے کیا پاکستان ان تمام ممالک کو ویڈ ایکسپورٹ کر سکتا ہے جس پر انڈیا نے بین لگایا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ اس پر پاکستانی عوام کا کیا کہنا ہے دوستو سواگا تھا آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل انیمیش ریاکشن ہے امید ہے آپ سب خوش ہوگی فرنز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میرے آنے والے سارے ویڈیو کی اپڈیٹس صورت میں دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں زیشان انڈیا نے آل آور دی کنٹری ویڈ ایکسپورٹ بین کر دیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے پاکستان کو کوئی فرق پڑھنے والا ہے کیونکہ پاکستان تو خود گندم کی بہت اچھی کاشت کرتا ہے فرق پڑھنے والا اگر پلیسی کو مرتب کی جائیں تو پاکستانی اس سے اپرچونٹی کو اویل کر کے پاکستان ایک اچھا ریفنیو جنریٹ کرتا ہے کیونکہ ہمارا ملک کی اگری کلچر ملکہ ہم سیونٹی پرسنٹ ہمارا ریفنیو بھی سیدی جنریٹ ہوتا ہے ہماری موسٹی ہم کروپ سے پیسے کماتے ہیں ہماری گندم ہوگی کباس ہوگی تو گندم سے ہم پیسے کما سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کچھ پلیسی ڈراؤ کرنی ہوگی جس طرح ہمیں پتا کہ ہماری بہت ساری جو گندم ہیں ہم اس کو ایکسپورٹ نہیں کرتے لیکن اس کے بافجد ہمارے ملک سے باہر چلی جاتی ہے در افغانستان بارڈر در ایران وہ سمگلنگ کو روکنا ہوگا اور اس میں ہمیں کچھ لاز بنانے ہوں گے اور اس چیزوں کو روک کر ہم ریفنیو جنریٹ کر سکتے ہیں ہمارے ملک کی ایک اپنی پولیسی ہے انڈیا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ملک ہے اس کی اپنی پولیسی ہے تو یہ اگر انہوں نے بہن کیا ہے تو وہ ظاہری بات ہے کہ اپنے کسانوں کو ریلیف دینے کے لیے انہوں نے کیا ہوگا لیکن جو ہمارا ملکی حالات جس جگہ پہ اب ہماری معیشت کھڑی ہے یا ملکی حالات کھڑے ہیں تو غربت ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ہے اور آٹے کی قیمت بھی تقریباً اٹھائی سو تک پہنچی ہوئی ہے بتیس و رمضان میں تو اس سے بھی زیادہ تھی لیکن ابھی ہمیں چاہیے کہ ملکی ضروریات کو پورا کریں پھر اس کے بعد ایکسپورٹ اگر ہمارے کوئی غریب ممالک جو ہمارے راؤنڈ آباؤڈ ہم سایہ ملک نیبرز ملک کنٹریز جس کو ہم کہتے ہیں اگر ان کو کوئی تھوڑی سی ضرورت ہو تو ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے نہ کہ ہم کسی باہر کی مطلب ہے یورپین کنٹریز میں یا کسی اور بلوگ میں بھیجیں کیونکہ ہمارے بیسیکلی تو ہمارے کھتے میں بھی غربت بہت زیادہ ہے اور یہ کھتہ عوام کی لحاظ سے سب سے بڑا کھتہ ہے جس میں عوام کا پریشر ہے مطلب ہے کہ دنیا کا چار فیصدی سائیدر ہے جی بالکل جی میں اس بارے میں یہ جو گندم کی ایکسپورٹ جو انڈیا نے بین کی ہے اس بارے میں میں اتنا جانتا ہوں جی کہ پاکستان جیسی کنٹری کو تو فرق نہیں پڑنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے بہاولپور والی سیڈ پر چلے جائیں یا اس سے آگے کہیں بھی آپ دیکھیں تو ہماری جو ہے سب سے زیادہ وہاں پر کاشت کری کی جاتی ہے گندم کی اور پاکستان کو تو اس سچ نہیں فرق پڑنا چاہیے اور انڈیا نے جو یہ سٹیپ لیا ہے اس میں انڈیا کا میس یہ سمجھتا ہوں کہ میں بھی کہنے والے وقت میں نقصان ہوگا اس سے انڈیا کو فائدہ مہنچنے والا نہیں ہے اور جہاں تک بین کی بات ہے اور جو کنٹریز کو بین کر دیا گیا ہے انڈیا کی طرف سے تو میرے خیال سے کہ پاکستان کو اپنی ایکسپورٹ بڑھانی چاہیے اور ان ان کنٹریز میں جو گندم کی ہے گندم کو پروائیڈ کرنا چاہیے جس دن کنٹریز میں بین کر دیا گیا ہے انڈیا اپنی گندم کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو بھی انڈیا کو دیکھتے ہوئے ویٹ ایکسپورٹ بند کر دینے چاہیے بلکل امداد کے نام پہ ہم اس طرح کے کافی معاملات کرتے ہیں لیکن ہمیں بلکل اب اس پہ بڑا سیریسلی سوچنا ہوگا کہ ہم آپ نے آپ کو خود کفیل کرنے کا سوچنا چاہیے نہ کہ دوسرے کنٹریز کو جو کے انڈ پہ ہمیں پیسر کے نام پہ امداد ہماری کرتے ہیں اگر یہ اس اپرچونٹی کا پاکستان فائدہ اٹھائے تو کیا انٹرنیشنل لیول پر پاکستان گندم کی جو کمی ہے اس کو پورا کر سکتا ہے باقی کنٹریز کو گندم ایکسپورٹ کر کے دیکھیں انڈیا ایک بڑا ملوک ہے اس کے پاس لینڈ زیادہ ہے پھر اگری کلچر زمین بھی زیادہ ہے ہم انڈیا کا پورا دنیا کا تو نہیں کہہ سکتے کہ پورا دنیا کا پاکستان پیڑ پال سکتا ہے کیونکہ ایک ملے کباس کی بات نہیں ہے دنیا میں سات عرب انسان ہیں سیون پلس سیون بلین تو اس کے علاوہ پاکستان انڈیا خود ایک وان پوائنٹ فائی بلین اس کی عبادی ہے اور اس کی آپ کو رکھو ہے پتہ دنیا کے بڑے ممالک کی اندر ہے لیکن ہم کہیں نہ کہیں کچھ ممالک کا پیڑ ضرور پال سکتے ہیں اور اپنے لوگوں کا پیڑ پال سکتے ہیں گندم ایکسپورٹ کرنے دے ہمارا کسان بہتر ہو سکتا ہے اور اس سے ہماری جو زراد بہتر ہو سکتی ہے میرا نہیں خیال یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہوں گی میرے خیال سے پاکستان پر وہی سیم میں دوبارہ یہ ریپیٹ کروں گا چیز کہ اپنی انہوں نے کھانے کی گھر کی چیز دیکھی نہیں ہے اور باہر ایکسپورٹ کر دیں اگر دیکھا جائے تو فروٹ کی انڈسٹی میں بھی پاکستان بہت اچھے فروٹ جیان وہ باہر بیج دیتا ہے اور جو کچھرا بچ جاتا وہ پاکستان میں بیج دیے جاتے ہیں تو اگر یہ اپنی چیزوں پر کنٹرول کرتے ہیں تو ہمیں رشیا سے یہ نہ گندم لینی پڑتی ایون کے میرے خیال سے ہم نے شاید پیچھے افغانستان کو ایکسپورٹ کی ہے تو وہ ان کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے تھا پہلے ہمارے گھر کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی اس کے بعد یہ باہر جاتے ہیں ابھی موجودہ صورتحال میں کرنٹ سچویشن میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو گندم ایکسپورٹ کرنی چاہیے یا انڈیا کی طرح کوئی فیصلہ لے رہنا چاہیے نہیں میرے خیال سے کیونکہ ہماری عوام کو پوری نہیں پڑ رہی تو پہلے عوام کا دیکھنا چاہیے اگر آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ چیز ضروریات کے مطابق نہیں پوری ہو رہی تو آپ اس کو بین کریں تاکہ اپنی پہلے گھر کا کھانا پورا ہو اس کے بعد آپ جو اضافی بچتا ہے وہ باہر بیش دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس چیز کا آپ دیکھیں نا ہمارے ادھر کو ملنے آٹا بہت مہنگا ہو گیا کیوں کیونکہ گندم نہیں ہے یہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں گندم کی اتنی کاشت ہوتی ہے کہ پاکستان کو گندم ان ممالک کو ایک سپورٹ کرنی چاہیے جہاں انڈیا نے بین کر دیا ہے جی بالکل جی میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو ملک میں نا سروے کی ضرورت ہے کہ کچھ ٹیمز ہائر کی جائیں کہ جو دہاتی علاقوں میں جائیں وہاں پر یہ دیکھیں کہ یار یہاں پر پہلے لوگ گندم کاشت کر رہے تھے اب یہاں پر گندم کاشت نہیں ہو رہی اب گندم کی جگہ کوئی اور فصلیں کاشت کی جائیں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ آپ کے اگر کوئی بھی آپ کا جو کسان ہے کوئی زمیدار ہے وہ خوش نہیں ہے تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے کوئی ایسا انیشیٹیو سٹیپ لے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے اس نظام کا بہتر بنائیں اور جو بھی پرابلمز آ رہے ہیں جو بھی پرابلمز فیلس کر رہے ہیں کسان جو بھی مطلب اسیز میں آ رہے ہیں کہ اس میں پروپر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے پورا اپنا انٹرسٹ بیلڈ کریں کسانوں کا کہ گندم کی وہ کاشتکاری کو زیادہ فراغ دیں تاکہ ہم جو ہے گندم کو ایکسپورٹ کر سکیں آپ کو لگتے کہ جن ممالک میں انڈیا نے ویٹ ایکسپورٹ بین کی ہے پاکستان ان کی کمی کو پورا کر سکتا ہے نہیں میرا نہیں خیال پاکستان کے جو اپنی خپت ہے اس سے کچھ تھوڑا سا زیادہ انہوں نے اپنے پاس ٹاک جو ہے اس کو برے کیا ہوا ہے تو اس دفعہ گندم جو ہے وہ بھی اتنی فصل نہیں ہوئی کیونکہ نیری نظام ہمارا اور اوپر پانی کی کمی اور پھر یوریا کی کمی اس نے جو کسان کی ایسے کہنے کے کمر توڑ دی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میڈیا پہ سویل میڈیا بار جگہ پہ کہ خاد کے لیے لائنوں میں لگنا پڑتا ہے سارا کچھ پہلے خاد ہمیں میں خود ایک ذمیدار کرانے سے ہوں لیکن میں نے اے سی کی سفارش سے خود خاد کی پچیس بوری اٹھائی تھی ٹھیک ہے نا تو اب وہ جو ہمیں پہلے ہمارے ایک اکڑ جو تھا وہ ساٹھ منھ نے کرتا ابھی میری خود کی وہ بتیس مال اکڑ فی اکڑ اس نے پیداوار دی ہے تو وہ کمی ہی آئی ہے لیکن ابھی جو نیری ہمارے ہاں پانی کا سسٹم چار رہا ہے کہ جہاں پہ ہمارا پانی کی ضرورت ہے جہاں پہ یہ زیادہ تر باول پور ہو گیا آگے سندھ کا علاقہ ہو گیا جہاں پہ پانی کی ضروری اس ضروریت کو پورا کرنے کے لیے نیکسٹ جو ہے گندم کو کاشت کرنے کے لیے یا کارٹن کو کاشت کرنے کے لیے یا شگر کین کے لیے کی ضرورت پانی کی ہے وہ بھی بہت زیادہ شدید کمی ہے تو انڈیا کے اندر اس کی امامی تباو بھی بہت زیادہ ہے لیکن ان کے پاس ذرہی رکبہ بہت زیادہ ہے جس کے لیہاں سے ہمارے ہاں نیری نظام تھوڑا ہے لیکن ذرہی رکبہ پڑا ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ابھی زیرے کاشت نہیں ہو رہا کیونکہ میرا اپنا پچیس اکڑ رکبہ ہے جو اس پہ پانی ہی نہیں ہے تین گھنٹے پانی ہے تین گھنٹے میں ہم کیا کر سکتے ہیں ہمیں تو بہت ساٹھ تین اکڑ یا چار اکڑ اس کو ہی ہم وہاں پہ کاشت کر سکتے ہیں زمین کو پاکی کھالی پڑی ہے بس تو ان ضروریات کو متنظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو پہلے پولیس ہی ہم نانی چاہیے کہ کیا ہم گندم کو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اگر ہماری پیداوار ہوگی تو پھر ہمیں سپورٹ بھی کریں گے اور دنیا کو بھی اس سے مستفید کریں گے اور اپنے آپ کو مستفید کریں گے تاکہ ہماری محشت مضبوط ہو جائیں گے یہ بھی سننے میں آرہا ہے کہ جب سے انڈیا نے اوورال دا کنٹری ویٹ ایک سپورٹ بین کیا ہے تب سے گندم کے ریٹ بہت زیادہ ہائی ہو گئے ہیں اور سننے میں آرہا ہے کہ انقریب گندم کی شوٹیج بھی ہونے والی ہے جب انڈیا ایک بڑا ملک ہے وہ گندم کو ایک سپورٹ بند کرے گا تو اس کے لئے ریٹ انہینس ہوں گے دنیا میں انکریز ہوں گے کیونکہ ایک بڑا کنٹری ہے تو وہاں پر سب سے زیادہ وہ ایک سپورٹ کرتے تھے تو اس تو پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اپنی پروڈکشن کو بڑھائے اور ایک سپورٹ کو بڑھائے تو لیکن اس کے لئے ہمیں وادہ پریسی کہ ہم سے پہلے جو اپنی ضروریات ان کو پورا رکھے گئے ہمیں اس چیز کا بھیلہ میں ہماری بہت ساری جو گندم ہے سٹورج کے اندر پڑی خراب ہو جاتی ہے ہمارے ہاں گندم کی پروڈکشن کے حوالے سے اس کے لئے اسپورٹ کے حوالے سے ہمیں سب سے بڑا ایشو ہے وہ مینجیریل ایشو ہے ہم ہمیں آخری وقت تک یہ نہیں پتا ہوتا ہم نے ایک سپورٹ کرنی ہے یا ایمپورٹ کرنی ہے ہوتا ہے ہم سم ٹائم ہم نے دیکھا ہم گندم میں سپورٹ کر لینے بعد بھی ایمپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو فیکٹین فگر پتا ہونے چاہیے تو اوپی تکر گندم مہنگی ہو رہی تو اس کا ہمیں فائدہ ہے تو باقی چیزیں ہم نے صرف کراپس اور یہ ویڈ اور یہ کورٹن وغیر تو باہر بیٹھتے ہیں باقی ہاتھ چیزیں ہمیں ایمپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس لئے ہم اپنا ریونیو جو ریٹ کرتے صرف پاکستان کا فائدہ اس کا ہو سکتا ہے نہیں بھی شورٹیج نہیں ہے کچھ کنٹریز ایسی ہیں جو اس پہ چابل کا بھی استعمال کرتے ہیں اور وہ زیادہ کنٹریز ہیں تو ویڈ جو ہے نا یہ آپ فاسٹ فوڈ میں آپ کہہ لے کہ اس میں بھی ویڈ سے وہ ساری چیزیں بنتی ہیں لیکن میرا نہیں خیال اس سے بڑا ایک جو مارکیٹ میں رشیاں بیٹھا ہوا ہے ویڈ کے لیے جو کنٹریز کے ساتھ مہدے کرے گا اور ان کو ویڈ دے گا لیکن انڈیا کے بند کرنے سے کوئی ایسا میرا تو خیال ہے کوئی ایمپیکٹ پڑے گئی نہیں ہے یہ ورلڈ پہ اجی گندم اگر بین بھی ہوگی ہے تو اس سے اتنا جو ہے وہ زیادہ افیکٹ نہیں ہو سکتا ریٹس پہ ریٹس پہ جو افیکٹ اس ویسے ہوتا ہے جو ہم لوگ گندم کو سٹور کرتے ہیں جو ہم گندم سٹور کرتے ہیں اس کے ویسے ریٹ بڑھ جاتے ہیں میں گندم کو سٹور کر لیا ہے جس کی ویسے ریٹ بیلڈ ہونے کے انتظار کریں جس طرح ریٹ بڑھیں گے تو وہ سیل آؤٹ کریں گے تو ہمیں یہ مطلب اس چیز پہ چاہیے کہ اگر انڈیا نے کر دی ہے تو ہمارے پاکستان جیسی کنٹری کو فرق نہیں بڑھنا جائیے کیونکہ یہ تو ایک نیبر ہڈ ہے ایک ہمسائے ممالک ہے بلکل سیم وہی پانی یہاں پر بھی وہی پانی یہاں پر بھی ہے کوئی فرق نہیں ہے چوٹیج کی بات کرے تو وہ تو پاکستان میں تو مسلسل دو تین سال سے ہو رہا ہے اس کی بھی سب سے وجہ یہ ہے کہ یہ جو مافیا ہمارا ہے وہ ہماری گورن میٹ سے ہمارے اداروں سے بہت زیادہ سٹرونگ گیا اور وہ لوگ خود ہی اس کو رکھتے ہیں گودامز میں اور اس کے بعد وہ خود ہی اس کو جو ہے نا اپنی اپنے فائدے کے لئے بارڈرز اگرہ اوپن کرواتے ہیں اور وہاں پر بیج دیا پھر وہی گندمہ میں دوبارہ خریدنی پڑتی گیا آپ نے خود ابھی پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ ہم نے افغانستان کو پہلے دی اور واپس وہی سے ہم نے وہ دوبارہ خریدنی پڑتی